جنیوہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سال دوہزار بائیس میں دنیا بھرے میں دس کروڑ افراد بے گھر ہوئے تشدد انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں سمیت دیکن مسائل کا بھی سامنا رہا اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ برس یہ تعداد نو کروڑ تھی جو اس برس دس کروڑ ہو گئی ہے یوکرین اے اتھپیہ برکینہ فاسو شام اور میامار سمیت دنیا کے بہت سے حصوں میں تشدد پھیلنے کے باعث ہجرت کی کہ صرف یمن میں حکومت باغیوں کی جھڑپوں میں تین سے چار ملین سے زائد افراد کو نقل مکانی پر مجھوڑ ہونا پڑا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یمن کی سنگین صورتحال کے باوجود ملکرن افریقہ کے ممالک سے نکلنے والے تارکین بطن کے لیے ایک منزل اور رہداری کا مقام بنا ہوا ہے جولائی میں اردن کے دارو حکومت امانت میں یو انہ سی آر کے نمائندے ڈومینک بارٹش نے کہا تھا کہ اردن نے شام کے چھے لاکھ پچھتر ہزار ریجسٹر مہاجرین کی میزوانی کی اور ان میں زیادہ قصبوں اور دھیاتوں میں مقامی کمیونٹیز میں رہتے ہیں میامارٹ سے تقریباً دس لاکھ افراد بنگلہ دیش شہر کاکس بزار کے کیمپوں میں رہتے ہیں مائے میں بچوں سمیت ایک درجن سے زائد تارکین وطن میامارٹ کے ساحل پر ہلاک ہوئے تو قوام متحدہ کی بنا گزین ایجنسی کے ڈائریکٹر اندریکا رتوارٹے نے کہا اس سانحے سے علم ہوتا ہے کہ ملک میں اب رہنگیا کی جانب سے مایوسی کا احساس ہے موسیقی